السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال سلیجئے اگر کسی عورت کو اس کے فرش سے مسلسل خون آئے تو کیا اس کے لئے بچہ دانی بند کرانا یا نکلوانا جائز ہے اگر جائز ہے تو کیا وجوہات ہے جن کی وجہ سے بچہ دریں نکالنی چاہیے بس لئے خراب صحت کمزوری اور دوسرے بس آئے یہ درہا سلیجئے رزق کے علاوہ یعنی اگر کوئی عورت ہے اس کے رحم سے خون آ رہا ہے اس نے خوب علاج کروالی ہے خوب اس نے پیسہ خرش کر لیا لیکن کسی بھی طریقے سے اس کا وہ خون بند نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لئے فقہ کیا کہتے ہیں دیکھیں ویسے تو ہمیشہ کے لئے بچہ دانی نکلوانا یہ شرعہ جائز نہیں ہے اس کے معلومے میں دعولوم دعومت کا فتوہ ہے وہ فتوہ کیا ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں میں ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے ہمیشہ کے لئے سلسلہ تولید بند ہو جائے بنا ہے بچہ دانے نکلوانا بھی اس کا ایک طریقہ ہے کہ بچہ دانے نکلواتے ہیں اس کے لئے ہمیشہ کے لئے اولاد بند ہو جاتی ہے یہ بھی بنا ہے لیکن سوال میں مذکورہ شخص اگر خون بند ہونے کا دوسرا طریقہ مثلا دوا وغیرہ خوب دوائی استعمال کی ہے خوب علاج کروائے ہیں تو اس سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا ٹھیک اس سے نہیں ہو پا رہی ہے خوب کر کے دیکھ لیا ہے خوب علاج کیا ہے لیکن اس سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تو پھر یہ مجبوری ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے پھر شریعت کہتی ہے کہ اس کو نکلوانے کی گجائش ہوگی اگر خون بند نہ ہو رہا ورنہ کوئی بند یہ کہے کہ بچہ پیدا نہ ہوا کرے اب بچے پیدا ہو رہا بند کر دے تو وہ بچہ در نکلوانے دیتے ہیں تو یہ بھی نجائز اور حرام ہے ہاں خون بند نہیں ہو رہا اب جب خون بند نہیں ہو رہا زہری بات ہے عورت کی صحت کو نقصان ہوگا تب صرف ایک ہی حال دکٹر کہتے ہیں کہ بچہ در نکلوانا تو اس وقت گدائش ہوگا جان بچانے کے لئے کہ بھائی اب آپ جونسل یہ نکل یہ نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ چوچوٹی باتوں پر بچہ در نکلوانا اکثر عورت نکلوانا بھی دیتی ہے یہ نجائز اور حرام ہے ایسا نہیں کرنا ہے یہ جائز نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھا گا کوئی دعا دے رکھیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و رجائے